دینٹسٹ کھڑا ہو کر اس جھوٹ کو جھوٹ کیوں نہیں بولتا اور کیوں نہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جا کر اس بات کو چیلنج کرتا ہم تو اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ میں دینٹسٹ نہیں ہوں اگر میں کروں گا تو کورٹ سب سے پہلا سوال پوچھے گا کہ آپ کو آتی ہے کچھ دانتوں کی بات کچھ جانتے ہیں آپ جب دینٹسٹ جائے گا کورٹ میں تو وہ یہ صد کرے گا کہ کوئی بھی ٹوٹ پیس جس میں فلورائیڈ ہوتا ہے اور تھاؤزنڈ پی پی ایم سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے ٹوٹ پیس جہر ہو جاتے ہیں وہ پیسٹ نہیں رہتے ہیں یہ بات اگر میں کہوں گا کورٹ میں تو کورٹ میری بات مانے گا نہیں وہ پوچھے گا آپ کے پاس دگری ہے کیا سب سے مجھے معلوم ہے کہ تھاؤزنڈ پی پی ایم سے زیادہ اگر فلورائیڈ ہے کسی بھی ٹوٹ پیسٹ میں تو وہ ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ پیسٹ نہیں ہے جہر ہے لیکن کوٹ میری بات تب مانے گا جب میں اس کو یہ صد کروں کہ میرے پاس دانتوں کی ڈاکٹری کا پرمان پتر ہے درباگی سے جن کے پاس دانتوں کی ڈاکٹری کا پرمان پتر ہے وہ کوٹ میں جان نہیں رہے ہیں اور جن کے پاس پرمان پتر نہیں ہے وہ باہر رہ کے کھسی آ کے رہ جا رہے ہیں ہمارے جیسے لوگ اور دھڑل لے سے کال گیٹ بک رہا ہے اس دیش میں نے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہندوستان کے سارے ڈینٹسٹوں کا یہ سراسر اپمان ہے جو روچ ٹیلی ویزن پر بگیاپن کے روپ میں دکھایا جاتا ایسے یہ کمپنی ہے ہندوستان لیور وہ اپنا لائف بوئیس آبن بیچ رہی ہے فیملی ڈاکٹرز ویل فیر ایسوسییشن آف انڈیا دوارہ پرماند یہ کونسا ایسوسییشن اس دیش میں بن گیا اور کبھی نوہ نے لائف بوئیس آب ان کو پران پتر دے دیا لیکن روچ بگیاپن ان کا یہ ہے اور ہم سب خاموشی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ دیش کے ساتھ بھینکر گدھداری کا کام چل رہا ہے بے ایمانی کا کام چل رہا ہے ہندوستان میں ویدیشی کمپنیاں اپنا جہر بیچ رہی ہیں جن کو معلوم ہے کہ اس میں جہر ہے وہی شاند ہیں جتنے ڈاکٹرز ہیں نیوٹریشنل جن کو نیوٹریشن کا بہت گیان ہے ڈلی میں ایک ڈاکٹر جین ہے آل انڈیا انسٹیوٹ میں جو نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بانے جاتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پیپسی کولا میں کیا ہے تو کہنے لگے کاربن ڈاکسائیڈ ہے میں نے کہا اور کیا ہے فوسفورک ایسیڈ ہے میں نے کہا اور کیا ہے سوڈیم گلوٹامیٹ ہے میں نے کہا اور کیا ہے پوٹیشیم سوربیٹ ہے میں نے کہا اور کیا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تم کو یہ چار جہری کافی ہیں آدمی کو مارنے کے لیے تو میں نے کہا کہ اگر یہ پیپسی کولا میں چار جہر ہیں تو آپ اس بات کو گاؤں گاؤں میں کہتے کیوں نہیں جا کے پیپسی کولا تو گاؤں گاؤں میں گھوم گھوم کے کہہ رہا ہے کہ لہر پیپسی ہے تو آپ گاؤں گاؤں میں گھوم کے کہتے کیوں نہیں کہ یہ جہر پیپسی آپ جب مانتے ہیں کہ اس میں یہ جہر ہیں چار لیکن آپ گاؤں گاؤں میں گھوم گھوم کے کہتے کیوں نہیں تو چپ ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس جو گیان ہے اس گیان کا دیش کے لیے کیا اپیوگ ہے آپ نے یہ جو گیان حاصل کیا ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھی ہے لاکھوں روپے اس دیش کا آپ نے خرچ کیا ہے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے جو گیان عرجت کیا ہے اس کا اس دیش کو ریٹرن کیا مل رہا ہے تو کہنے لگے پرسط ہی نہیں ہے تو کس سے پرسط نہیں ہے یہ تیغت سوارت سے پرسط نہیں ہے تو میں نے کہا ایک دن ڈاکٹر صاحب یہ سارا کا سارا دیش برباد ہو جائے گا اور اس دیش کی نوجوان پیڑی برباد ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے آپ کے بیٹا بیٹی بھی اس میں برباد ہو جائے تب بھی آپ کہیں گے کہ آپ کو پرسط نہیں اور دربھاگ یہی ہے اس دیش کہ جن کے پاس یہ گیان ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا پردہ فاش کر سکتے ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے سامانوں میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے ڈاکٹر جین نے ہی مجھ کو کہا کہ پیپسی کولا اور کوکا کولا میں ایک پیسے کا بھی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے اور دیش کے لوگ دس روپے خرچ کر رہے ہیں پیپسی پینے کے لیے اور کوکا پینے کے لیے دس روپے خرچ کر کے ایک پیسے کی بھی نیوٹریشنل ویلیو نہیں مل رہی ہے ہم کو لیکن وہ دیش میں سب سے زیادہ بک رہا ہے دھڑلے سے بک رہا ہے لوگ اب شد پانی پینا پسند نہیں کرتے اس کی جگہ پیپسی اور کوکا کولا پی لیتے ہیں تو جس چیز کی ایک پیسے کی ایک پرتیشت بھی نیوٹریشنل ویلیو نہ ہو اور وہ چیز اس دیش میں ہے مہنگی بک رہی ہو دودھ سے زیادہ پیپسی کولا بکتا ہے تیتیس روپے لیٹر کا اور دودھ بکتا ہے چودہ روپے لیٹر کا تو چودہ روپے لیٹر کا گائے کا دودھ اور تیتیس روپے کا کاربن ڈائی اکسائیڈ ملایا ہوا پانی اور اس کو کہتے ہیں لہر پیپسی اور کہتے ہیں the choice of new generation the choice of new generation نہیں ہے بلکہ choice of new b generation ہے لیکن کریں چاہو اس کا اور اس سے بھی زیادہ مجھے گصہ تباہتا ہے جب ہندوستان میں کچھ کمپنیاں اپنے ہیلتھ ٹونک بیچتی ہیں جن میں ہیلتھ کے نام پر کچھ نہیں ہے بارن بیٹا کامپلون مولٹو با ہورلکس پروٹین ایکس ایسے تمام طرح کے جو ہیلتھ ٹونک بک رہے ہیں ڈاکٹر جین کے انصار ان میں کسی میں بھی ہیلتھ کے نام پر کچھ نہیں ہے اور آپ چاہیں تو اپنے بچے کو چنے کا ستو کھلائیں جو کا ستو کھلائیں تو اس سے جتنی ہیلتھ بنے گی آپ سو ڈبے پروٹین ایکس کے کھلا لیجیے کوئی ہیلتھ نہیں بننے والی سو ڈبے آپ بارن بیٹا کے کھلا دیجیے اور اگر ایک ڈبہ بارن بیٹا کا خریدیں گے تو کم سے کم دو سو ڈھائی سو روپے کا ہے ایک کلو کا تو دو سو ڈھائی سو روپے کا ایک کلو بارن بیٹا خرید کے تو کھائیں گے لیکن کسی کو آپ کہیے کہ مونگ فلی کھاؤ گھڑ کے ساتھ تو نہیں کھائے گا کوئی روج اگر گھڑ کے ساتھ مونگ فلی کھائیں تو جتنی پروٹین اس سے ملتی ہے جتنا کاروہائیڈریٹ اس میں سے نکلتا جتنی اور دوسری چیزیں ہم کو ملتی ہیں اتنی سو پیکٹ بوسٹ کھانے سے نہیں مل سکتی لیکن مشکل سے مونگ فلی کا گھڑ کے ساتھ کھانے کا پرچار تو نہیں ہے لیکن بارن بیٹا کا پرچار ہے اور یہ جو بارن بیٹا مولٹوہ ان تمام چیزوں میں ملاتے کیا ہیں ایک بار میں نے ڈاکٹر جین سے کہا کہ آپ کے پاس تو آل انڈیا انسٹیوٹ کی اتنی بڑی لیبریٹری ہے آپ جرح اس میں پتا کریے کہ یہ ملاتے کیا ہیں کیسے بناتے ہیں بارن بیٹا تو انہوں نے تین مہینے کے بعد مجھے ایک لمبی سی چٹھی بھیجی اس میں ہر ایک کے بارے میں لکھا کہ دیکھو بارن بیٹا کیسے بنتا بارن بیٹا بنتا ہے مونگ فلی کی کھلی سے مونگ فلی کی کھڑ میں نے مونگ فلی کے دانے میں سے تیل نکالنے کے بعد جو ویسٹ بچتا ہے اس سے بنتا ہے بارن بیٹا میرے گاؤں میں مونگ فلی کے تیل کے نکالنے کے بعد جو ویسٹ بنتا ہے اس کو جانور کھاتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں انٹیلیجنٹ لوگ وہی کھاتے ہیں بارن بیٹا کے نام پر اور آپ بازار میں چلے جائیے مونگ فلی کی کھلی آپ کو بیس پچیس روپے کلو میں مل جائے گی گجرات میں تو اس سے بھی سستی ملے گی میں تو میرے گاؤں کی بات کر رہا ہوں جہاں مونگ فلی ہوتی نہیں بالکل یہاں تو سنگانہ اتنا ہوتا ہے گجرات میں مشکل سے بیس پچیس روپے کلو میں کھلی ملے گی اس کو وہ بیجتے ہیں دو سو دھائی سو روپے کلو میں اور ہم لوگ تقنی کی بھاشا میں کہتے ہیں ویلیو ایڈڈ ہو گیا کہے کا ویلیو ایڈڈ ہو گیا جیب کٹلی آپ کی اور آپ کی رہے ہیں ویلیو ایڈڈ ہو گیا انہی ڈاکٹر جہن صاحب نے مجھے بتایا کہ ہورلکس میں کیا ہے کچھ نہیں ہے جو کا ستتو اور چنے کا ستتو بیار میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ستتو انگریجی میں کہتے ہیں ہورلکس اب کسی سے آپ پوچھئے کہ ستتو کھاؤ گے کہے گا کیا پھل تُو کی بات کر رہے ہیں ہاں اور پوچھئے ہورلکس کھاؤ گے ہاں ہاں کھائیں گے کیوں کھائیں گے کیونکہ انگریجی کا نام ہے اور بڑا بھاری نام ہے ہورلکس کہنے میں لگتا ہے کہ ہاں کچھ امپورٹڈ جیسی چیز ہے اس میں کنٹینٹ کیا ہے کچھ نہیں اس پہ لکھا ہوا ہے ساف ساف it is malted malt مانے ہی ہوتا ہے جو کا ستتو جو کا ستتو بجار سے خرید لیجئے چنے کا ستتو بجار سے خرید لیجئے 20-25-30 روپے کلو میں ملے گا لیکن ہورلکس خریدیے تو 160 روپے میں ایک کلو ملے گا اور یہ جتنے ہیلتھ ٹونکس بک رہے ہیں ان میں سے کسی سے بھی ایک پیسے کی ہیلتھ نہیں آتی لیکن ہندوستان کی کیا بربادی ہے ہر سال ہم ایک ہزار کروڑ روپے کے ہیلتھ ٹونکس کھاتے ہیں اس دیش میں ہر سال ایک پیسے بھی ہیلتھ جس سے نہیں آتی صرف ایک mental satisfaction ہے کوئی ہیلتھ نہیں ہے اس سے لیکن ایک ہزار کروڑ روپے کے ہیلتھ ٹونکس اس دیش میں بک جاتے ہیں کیوں بکتے ہیں جانتے ہیں ٹیلی ویزن پر ایک ایڈیوٹک ایڈوٹیزمنٹ آتا ایک چھوٹا سا بچہ کھوٹتے ہوئے آتا کہتا آئے میں کامپلون بوئی تو ایک چھوٹی بچی کہتی آئے میں کامپلون گر اس کا مانی کیا ہے میں کامپلون کا بیٹا ہوں اور بچی کہہ رہی ہے میں کامپلون کی بیٹی ہوں اور کامپلون کیا ہے ٹن کا ڈببا اب آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ جرہ بتائیے کہ ٹن کے ڈببا کے بھی بیٹا بیٹی ہو سکتے ہیں ایسا کوئی سائنس ہے دنیا میں لیکن چل رہا ہے سارے دیش میں اس لیے بک رہا ہے کامپلون اس لیے بک رہا ہے بورن بیٹا اس کا نام ہے تیندلکر وہ کہتا ہے میری شکتی بوست مانے سچن تیندلکر کی شکتی بوست تو سچن تیندلکر کی اممہ کو ایک آپ چٹھی لکھئے کہ یہ سچن تیندلکر بوست پی کے تیندلکر بنایا کیا کپل دیب کی شکتی بوست کوئی بھی کھلاڑی بوست کھا کے کھلاڑی نہیں بسکتا ایک سب سے زیادہ مہنگا کھلاڑی مانا جاتا ہے ٹینس کا اس کا نام ہے بوریس بیکر سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے اس کی لگائی ہوئی ایس سروس ایک سو ساٹھ کلومیٹر پردگھنٹے کی رفتار سے نکلتی ہے مانے ٹرین بھی جس رفتار سے نہیں جاتی اس رفتار سے اس کی گیند جو مارتا ہے وہ جاتی ہے کتنی پاور ہوگی اس کے شورٹس میں اور آپ کبھی بھی بوریس بیکر کو دیکھئے کھیل جب بھی رکھتا ہے پانچ منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے بیگ میں سے کھیلہ نکال نکال کے کھاتا رہتا ہمیشہ تو بوریس بیکر کو شکتی ملتی ہے کھیلہ کھا کے سیندل کر کہتے ہیں کہ ہم کو شکتی ملتی ہے بوسٹ کھا کے کھیلے میں جتنی شکتی ہے دنیا کے کسی بھی ہیلتھ ٹونک میں ہو نہیں سکتی لیکن دربا کے کیا ہے کہ ان چیزوں کا پرچار اس دیش کی جنتہ میں نا کے برابر ہے اور اس دیش کی جنتہ جو ہے ایک عجیب طرح کی پیسیمزم میں جندہ ہے کیسے جندہ ہے سب شہر میں بوسٹ کھلاتے ہیں تو گاؤں کے لوگی